نئی دلی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر روان برز بھارت میں مسیحوں کے خلاف سب سے زیادہ نفرت انگیز جرائم دیکھنے میں آئے ہیں اکلیتی برادری کے ارکان کے خلاف تشدد کے پانسو گیارہ واقعات ریکورڈ کیے گئے ہیں کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نئی دلی میں قائم یونائٹڈ کرسٹن فارم کے جاری کردہ اداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ بھارت میں مسیحوں کے خلاف تشدد اب تک کی بلند ترین سطح پر ہے دوہزار بائیس میں تشدد کے واقعات کی تعداد میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے اداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ جیسے جیسے کرسمس قریب آ رہا ہے اندیشہ ہے کہ مسیحوں کو مزید حملہ اور تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا دوہزار اکیس میں مسیحوں کے خلاف تشدد کے پانسو پانس واقعات ہوئے تھے جو دوہزار بائیس میں اب اکیس نومبر تک پانسو گیارہ درش کیے گئے یو سی ایف نے کہا ہے کہ گزشتہ آٹھ برس میں سنرندر موڈی بھارت کے وزیراعظم بنے ہیں تنظیم کی ہیلپ لائن پر درش ریپورٹر کے مطابق مسیحوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں سلسل اضافہ ہو رہا ہے دوہزار چودہ میں ایک سو اٹھالیس واقعات دوہزار پندرہ میں ایک سو ترہسی دوہزار سولہ میں دو سو سولہ دوہزار سترہ میں دوہزار اٹھالیس دوہزار اٹھالیس میں دوہزار باندھے دوہزار انیس میں تین سو اٹھائیس دوہزار بیس میں دو سو انہتر واقعات ریکورٹ کیے گئے یو سی ایف کی ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ہندو انتہا پسندوں کو عبادات کے اجتماعات میں گھستے یا ایسے افراد کو پکڑتے اور انہیں جسمانی تشہدد کا نشانہ بناتے ہوئے دیکھا گیا ہے جو ان کے خیال میں زبردستی مذہب کی تبدیلی میں ملابس تھے یو سی ایف نے کہا ہے کہ جب ہندو انتہا پسند اقلیتی برادری کے لوگوں کے خلاف تشہدد کی کاروائیاں کر رہے ہوتے ہیں تو پولس خاموش تماشائے بنی رہتی ہے جس کی وجہ سے ایسے واقعات میں تیزی آئی ہے